اسلام علیکم دوستو گرمی کے موسم میں یہ تین غلطیاں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے برڈز بھی ایکسپائر ہو سکتے ہیں کیونکہ مجورٹی او پیپل کو اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوتا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گے کوئی نہ کوئی مسٹیک آپ بھی کر رہے ہوں گے تو ویڈیو کو پورا عرض ضرور سنیے گا آپ کے پاس بجز ہوں لاب برڈز ہوں کوکٹیل ہوں بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک تو دوستو بات کر لیتے ہیں پہلی مسٹیک کے بارے میں جو کہ سوپ فوڈ اور سیڈ مکس کے بارے میں ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں دانے کے بارے میں کہ آپ نے اس میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے اور کیا نہیں کرنا اگر آپ نے کسی بھی قسم کا اوئل دانے میں ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ آپ کے برڈز کے لیے کافی نقصان دے ہیں کیونکہ اس کی تاثیر کافی گرم ہوتی ہے اور ہمارے برڈز ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں نمبر دو پر کنیری ہو گئی یا سن فلاور سیڈ ہو گئے یا جو بھی گرم دانہ ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے سیڈ مکس میں نہیں ڈالنا دانے کی تاثیر گرم ہو جائے گی اور آپ کے برڈز کو کافی نقصان ہوگا اس کے علاوہ دانہ ڈالنے کا جو بیس ٹائم ہوتا ہے وہ بالکل مورننگ کا یا شام کے ٹائم کا ہوتا ہے کیونکہ جب کبھی ہمارا برڈز دانہ کھاتا ہے تو اس کا بوڈی ٹمپریچر کافی حد تک بڑھ جاتا ہے اگر آپ دوپیر میں اپنے برڈز کو دانہ دیں گے تو جو گرمی کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے برڈز کے بوڈی ٹمپریچر بھی ہائی رہے گا اور آپ کے برڈز ایسا ایسا ڈاؤن ہو جائیں گے اور ایڈ د اینڈ برڈز ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم سوپ فوڈ کی بات کریں تو سوپ فوڈ میں جو بھی چیز اپنے برڈز کو آپ نے دینی ہے کوشش کریں کہ بھگو کے دیں کیونکہ جب کسی دال کو یا کسی بھی چیز کو آپ بھگو کے رکھتے ہیں تو اس کی طرح سے ہی ٹھنٹی ہو جاتی ہے نمبر ٹو پہ اپنے برڈز کو آپ نے گرین فوڈ لازمی دینی ہے جو بھی چیز اپنے برڈز کو پسند ہے ضرور استعمال کروا ہے کیونکہ اس سے ان کو کاف سارے وائٹمینز ملیں گے اور ساتھی ساتھ برڈز کی پانی کی گمی پوری ہوگی اور سب سے سپیشل پوائنٹ کہ گرمی کے موسم میں برڈز کی کیج میں آپ نے سوپ فوڈ صرف ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہے ورنہ اس کے اندر فنگس لگ جائے گا اور آپ کے برڈز کا میدہ خراب ہوگا آپ کے برڈز کو لوس موشن لگیں گے اور آپ کے برڈز ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں تو ان دونوں باتوں کو آپ نے لازمی دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دوسری مسٹیک کے بارے میں ہماری دوسری مسٹیک ہے وہ 90% لوگ کرتے ہیں شاید آپ بھی کر رہے ہو تو اس پوائنٹ کو آپ نے غور سے سننا ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں کہ اپنے برڈز کو جو ہیٹ سٹوک کے سیمٹمز ہوتے ہیں ان کو بالکل اگنور کرتے ہیں یعنی اگر آپ کا برڈ ہاں پر ہے موں کھول کے سانس لے رہا ہے یا اس نے پر پھلائے ہوئے ہیں یا گرمی کے موسم میں وہ بالکل ایک کونے میں بیٹھا ہے تو لوگ اگنور کرتے ہیں کہ نورمل ہے لیکن وہ نورمل نہیں ہوتا آپ کے برڈز کو کافی زیادہ گرمی لگ چکی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا برڈز سٹریس میں جاتا ہے اور اہستہ اہستہ ہیٹ سٹوک سے ہمارے برڈز ایکسپائر ہو جاتی ہیں تو اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے برڈز کو تھنڈے انوائرمنٹ میں رکھنا ہے آپ کولر کا استعمال کر سکتے ہیں آپ برڈز پر سپری کر سکتے ہیں اور جو سب سے بیسٹ چیز ہے وہ ہے الیکٹرولائٹس کا استعمال کیونکہ اس سے آپ کے برڈز کا بڑی ٹمپریچر اندر سے ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کے برڈز کو گرمی کا احساس کم سے کم ہوتا ہے اور نمبر ٹو پہ جب آپ کا برڈ مو کھول کے سانس لیتا ہے تو کاف سرے نمکیات آپ کے برڈز کے مو سے نکل جاتے ہیں تو الیکٹرولائٹس کا استعمال بہت ضروری ہے میں اپنے برڈز کو الیکٹرولائٹس اور الیکٹرولائٹس استعمال کروا رہا ہوں اگر آپ نے یہ آرڈر کرنا ہے تو ہمارے سٹور پر کافی مناسب قیمت میں اویلی بل ہے آرڈر کرنے کے لیے ویڈس اپ کا نمبر ہے 0346-5288-913 اس کو آپ نے پانی میں ڈال کر دینا ہوتا ہے دو گرام آپ ایک لٹر پانی میں ڈال لیں گے اور اچھی طرح شیک کرنے کے بعد اپنے تمام کے تمام برڈز کو یوز کروائیں گے ایک دن اپنے برڈز کو اپنے لیکٹرول پلس دینا ہے دوسری دن اپنے برڈز کو لیکٹرول گرو یوز کروانا ہے تو آپ کے برڈز کی تمام قسم کی منرلز کی اور سالز کی کمی پوری ہو جائے گی آپ میرے برڈز کو دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی پرندہ ہاپ نہیں رہا کوئی بھی پرندہ سٹریس میں نہیں ہے تو یہ دو لیکٹرولائٹس میں اپنے برڈز کو دے رہا ہوں تو جب کبھی آپ نے برڈز کو اس کنڈیشن میں دیکھنا ہے کہ آپ کا برڈز کافی ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس کا اپنے ٹریٹمنٹ لازمی کرنا ہے برنہ کیا ہوتا ہے کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو جائے تو ہب سے بھی ہمارے برڈز ایکسپیر ہو جاتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تیسری مسٹیک کے بارے میں جو کہ ائر سرکولیشن اور ڈائریکٹ فین یا کولر کی استعمال کے بارے میں ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے برڈز کو گرمی سے تو بچا لیتے ہیں لیکن ان کے سیٹم میں پروپر ائر ونٹیلیشن نہیں ہوتی تو آپ کے برڈز کو کافی حبس فیل ہوتی ہے اور ہمارے برڈز ایکسپیر بھی ہو سکتے ہیں سب سے بڑھ کے اگر آپ کے پاس پٹھے ہوں گے یا چھوٹے برڈز ہوں گے تو وہ سوکڑے میں جا سکتے ہیں تو ائر ونٹیلیشن کا خیال آپ نے لازمی رکھنا ہے آپ کا سیٹم کم از کم دو سائٹ سے اور میکسیمم تین سائٹ سے اوپن ہو تاکہ ہوا کا پروپر کروس بنے آپ کے برڈز کو گٹن فیل نہ ہو اور پرندہ بیمار ہونے سے بچ جائے وہاں پہ ائر ونٹیلیشن نہیں ہوتی وہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی اور بیماریاں بھی برڈز کو لگتی ہیں تو ان کے مطالق میں آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اس کو لازمی دیکھئے گا سائٹ کی ٹائم میں بھی اگر آپ کا شیڈ اوپن رہے گا تو آپ کے برڈز کو ہوا لگتی رہے گی اور کافی اچھا آپ کے برڈز کو فیل ہوگا اور نمبر دو بگر ہم بات کر لیں فین اور کولر کی استعمال کی تو کوشش کریں کہ کولر کی ڈائریکٹ ہوا آپ کے برڈز کو نہ لگے کیونکہ اس سے برڈز کا ٹمپریچر باز وقت بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور برڈز کی بوڈی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر آپ کے کولر کی ہوا پورے سائٹ اپ میں ونٹی لیٹ ہوتی رہے گی اسری طرف آپ نے ایکزاؤس فیل لگایا ہوگا تو یہ آپ کے برڈز کے لیے بیس سائٹ اپ ہوگا ائر ونٹی لیشن بھی پروپر ہوگی آپ کے برڈز کو گرمی بھی نہیں لگے گی اور گرمی کے موسم میں آپ کا پرندہ ایزیلی سروائف کر لے گا تو یہ تھی تین مسٹیک جو کہ بہت سے لوگ کر رہے تھے تو میں نے سوچا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں حافظ فی مان اللہ